تلنگانہ کے وزرعالہ کی چند شکھرانی احتداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے محسر افتماد کرتے ہوئے ایک ایسی حکمت عملی تیار کریں جسے عوام کورونا وائرس کے ساتھ رہ کر زندگی گزار سکیں وزرعالہ نے کہا کہ کسی کو یہ پتہ نہیں کہ کورونا وائرس کا اثر کب تک برقرار رہے گا اسی لیے کورونا وائرس کا اثر رہنے کے باوجود زندگی کس طرح گزاری جائے اس خصوص میں ایک بہترین حکمت عملی اور منصوبہ بنانا ضروری ہے وزرعالہ کے سیانی پرگتی بھون میں کورونا وائرس کی روک تھام کی اختمات اور لوگ ڈاؤن پر عمل درامت سمیت دیگر امور پر ایک جائزہ اجلاس منقض کیا اس اجلاس میں وزر داخلہ محمد محمود علی، حکومتی مشیرعالہ راج الشرمہ، چیف سیکریٹری سومش کمار، ڈی جی پی مہندہ رڈی، سپیشل چیف سیکریٹری میڈیکل اینڈ ہیلتھ شانتہ کماری، پرنسپل سیکریٹری سنرسنگ راو، رانکرشن راو اور دیگر نے شرکت کی وزرعالہ کے سیانی کہا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کی جائیں کورونا وائرس کے مصبت مریضوں کو امدہ طبی سہولیات فرام کی جائیں اور ان کے رابطے میں آنے والے افراد کا ٹیسٹ کروائیں ایک شخص سے دوسرے میں یہ وائرس کی منتقلی کو روکنے کے لیے کورنٹائن کی خواہیت پر سختی کے ساتھ عمل آوالی کی جائے انہوں نے بتایا کہ درکار آلات، عدویات اور دیگر سہولیات کے ساتھ حکومت تیار ہے وزرالہ نے مزید کہا ہے کہ طبی لحاظ سے حکومت مویسر اختمات کرے گی اس بارے میں شک کی کوئی گنچاش نہیں ہے وزرالہ کسی آنے واضح کیا ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ جاری رکھتے ہوئے دیگر پہلووں کے لیے تیار رہنا ہوگا کچھ معاشی سرگرمیوں کے لیے نرمی دینا ضروری ہے وہیں دوسری چانب گرین اور اورنج سون میں لاؤک ٹاؤن میں نرمی دی جا رہی ہے اور بعض سرگرمیاں جاری ہیں تازہ سوری تحال کے دوران مستقبل میں کس طرح لاؤک ٹاؤن میں ڈھیل دی جائے کس زون میں کس طرح کی حکمت عملی اپنائی جائے کن سرگرمیوں کو اجازت دی جائے کس پر پابندی آئیت کی جائے حیدرباد کے معاملے میں کس طرح کی اختماعات کیے جائیں دیگر ازلا میں کس طرح کی حکمت عملی پر عمل کیا جائے عوام کو کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا کن شعبوں میں نرمی دی جانی چاہیے کن امور پر سختی بڑھتی جائے اور دیگر امور پر گہرائی سے متعلیہ اور قرخوص کرتے ہوئے حکمت کو سفارشات پیش کرنے کا وزرالہ نے اہدداروں کو حکم دیا